اسلام علیکم مرمی شاہ افیشل پر خوش آمدید ہے جب بات کریں گے رکھ سے بسمیل کے اپیسوڈ نمبر سیونٹین کے پرومو کے بارے میں آج کی اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے جب لیلہ پہ حملہ ہوتا ہے تو کس طرح سے جب موسیٰ کو بتا چلتا ہے تو وہ باگتا ہوا آتا ہے اور وہاں پہ پولیس جو ہے وہ تستیش کر رہی ہوتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تم کیا ہو تو کہتا ہے کہ میں ان کا بورڈی گارڈ ہوں وہاں پہ پولیس والا کافی اس پہ روب جارتا ہے لیکن وہ سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے آرام سے بات کرو اس طرح بات نہیں کر سکتے ہو اور وہ اس کا بیان لیتا ہے اور وہاں پہ موسیٰ جو ہے کہتا ہے کہ میں اب یہاں یہی رہوں گا اور لیلہ اس سے کہتی ہے کہ تم جو ہے اگر کسی چیز کو تمہیں ضرورت ہو تو مجھ سے آکے ضرور بتانا وہاں پہ جو زہرہ ہے وہ سوچتی ہے موسیٰ کے بارے کے میں کہ کس طرح سے موسیٰ نے اس کو کہا تھا کہ تم اس سے شادی کردو اور عزت سے تمہیں لے کے جائ شہریار کی نسبت اس سے اب موسیٰ کی باتیں یاد آتی ہیں وہی پہ جو لیلہ کا شہر توقیر ہے وہ اپنے جو ہے کولیک سے اسے کہتا ہے کہ میں نے صرف لیلہ اس لیے یہ سب کچھ کیا ہے تاکہ اب یہ دونوں ایک ہی گھر میں اور میں جو ہے ان دونوں کو اب اپنے ساتھ جو ہے انہوں نے میرے ساتھ جو کیا ہے میں اس کا بتا لوں گا وہی پہ دوسری طرف جو ہے لیلہ جو ہے دے دن تیار ہوتی ہے اور اسے مزار پہ چلنے کیلئے کہتی ہے اور اس سے مزار پہ چادر مانتی ہے جہاں پہ جو موسیٰ کا جو باپ ہے وہ وہاں پہ گردی نشین ہوتے ہیں وہی جب لیلہ چادر چڑھانے کے لیے آتی ہے تو اس کا باپ وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے دعا کر رہا تھا اور اسے دیکھ کے باہر کافی زیادہ جو ہے شرمندہ ہوتا ہے موسیٰ کو کیونکہ وہ اس کے ساتھ آتا ہے اور اس کے آکے چادر وہاں پہ چڑھاتا ہے وہی پہ تو جو ہے وہ آفیس میں جاتا ہے اور لیلہ کا پوچھتا ہے لیکن لیلہ جو ہے وہاں نہیں ہوتی اور جو موسیٰ کا باپ ہے وہ آکے اس کی ماں کو بتاتا ہے کہ تم اپنے پرہیسگار بیٹے کو کس طرح سے اس کی طریفے کرتی تھی اب وہ وہاں پہ لڑکیوں کو لے کے گھوم رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنے شرم کے مارے زمین میں بھی نہیں دھنسا وہی پہ جو شہریار ہے وہ زہرہ کو فون کر کے کہتا ہے کہ تم تیار ہے نا ہمیشہ باز صاحب کی پارٹی میں جانا ہے لیکن وہ انکار کرتی ہے لیکن اسے کہتا ہے نہیں تمہیں جانا ہی ہے اور جو تکی ہے وہ لیلہ کو بھی کہتا ہے کہ ہمیشہ ہم کو پارٹی پہ جانا ہے موسیٰ کہتا ہے تم جاؤ تو وہ کہتا ہے نہیں یہ مجھے میڈم ہی کہیں گی تو میں یہاں سے جاؤں گا وہی پہ سکینہ جو ہے وہ موسیٰ کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ میزار پہ ہوا تو میں وہاں ٹائم پہ پہنچ جانا جائے تھا وہاں پہ لیلہ اور دکیر جو ہیں وہ پارٹی میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو زہرہ اور شہریار ہیں وہ بھی پہنچ جاتے ہیں اور جو موسیٰ ہے وہی پہ زہرہ کو بھی دیکھتا ہے اور وہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو جو ش intensity کوشش کرتا ہے زہرہ سے پھینک کر لیکن وہ اسے نہیں ہوتی وہی پہ دوسری طرف موسیٰ جو ہے وہ زہرہ کو کہتے ہیں کہ تم نے اسی وجہ سے مجھے چھوڑا ہے اور اسے وہ بتاتی ہے کس طرح سے اس کی ماں نے آ کے اسے کیا کہا تھا تو وہی پہ جو لیلہ ہے وہ آتی ہے زہرہ کے پاس اور اس سے بتاتی ہے کہ کافی اچھا لڑکا ہے لیکن جو ہے پتہ نہیں یہاں پہ کیسے فس گیا وہ اس کی ماں جو ہے وہ کافی پریشان ہوتی ہے اور دوسری طرف جو شہباز ہے وہ ویٹر کو کہتا ہے کہ زہرہ کے کپ اڑوں پہ پانی گرانے کے لیے وہ ایسا ہی کرتا ہے جب کمرے میں دھونے کے لیے آتا ہے تو ملک جو شہباز ہے وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارے شہر کو سب کچھ پتا ہے اور انہیں کے باوجود وہ تمہیں یہاں پہ لے کے آئے اور جو موسیٰ ہے وہ باہر دروازے کے کھڑا ہوتا ہے جب وہ اندر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس طرح سے اس سے بتمیزی کر رہا ہوتا ہے اور زہرہ کو وہ بچائے گانے والے اپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے جو زہرہ ہے وہ ملک شہر یار کو کہتے ہیں کہ تمہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے تم دونے ایک جیسے ہو وہی پہ جو موسیٰ ہے وہ نامرات کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس کی ماں نے زہرہ سے رشتہ نہیں مانگا بلکہ اس کو کہا تھا کہ تم میرے بیٹے کو چھوڑ دو وہی پہ دوسری طرف جو عیسیٰ ہے وہ جاتا ہے لیلہ کے پاس اور اس کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے جتنی آپ اس کو تنہا دیتی ہیں وہ میری ماں روز اس کا صدقہ سبو اٹھ کے دیتی ہیں جو لیلہ ہے وہ عیسیٰ سے پوچھتی ہے کہ موسیٰ آخر ہے کون اب آنے والے اپیسوڈ میں مزید کیا ہوگا زہرہ اور جو موسیٰ ہے کیا وہ ایک ہو پائیں گے اور ملک شہر یار سے زہرہ علیدہ ہو جائے گی کہ نہیں آپ ہی اپنی رائی کمیٹ کے ذریعے ضرور دیجئے گا